بی ٹی وی نیوز وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس میں چپڑا سی، ڈرائیور اور کلک کی اکاؤنٹس میں رقم آنے کی تفصیلات بھی پیش کر دی نیب نیازی گھڑ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی چانبین کی گئی شہباز شریف کہتے ہیں چیئرمن نیب نے پہلے کیس ٹیک اپ کیا اور مٹی جھاڑ کر نکلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ان پر لگایا کیا کون سا الزام ثابت ہوا ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی وزیر اعظم عبران خان کا نون لیگ کے دور میں سڑکوں پر آئے خراجات کی چانبین کا اعلان تحقیقات کی ذمہ داری ایف آئی اے کو سوب دی کہا ماضی میں سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے ذمہ داروں کو قوم کے سامنے لائیں گے برچستان میں جل جاؤ شہرہ کی بحالی کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا قوم کا اصل نقصان تب ہوتا جب کرپ لوگ آتے ہیں جس نے مجھ سے لڑنا ہے وہ سیاسی طور پر لڑے مریم نواز کا دو ٹوک اعلان لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف پاکستان آنے کے لیے بیتاب ہیں کچھ لوگ نواز شریف کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کی نون لیگ پر کڑی تنقیت کہا اگر حمزہ شہباز شریف کے بیٹے نہ ہوتے تو کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے تھے سینٹری ورکرز کلاک پیونز کے اکاؤنٹ سے پیسہ آ جا رہا ہے میڈیا سے گفتگو میں کہا ان سی اے نے تفتیش کے بعد مشکوک ٹرانزکشن پر فیصلہ دیا افغانستان میں شکست پر بھارت کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں افغانستان میں کوئی بہران آیا تو ان کی بھرپور مدد کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا امران خان چاہتے ہیں ملک میں شفاف انتخابات ہوں وزیراعظم نے ایم این ایس کو اپنے حلقوں میں جانے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی کے لوگ اکثر بے تکی باتیں کرتے ہیں سینٹ کے وزیر اطلاع سعید غنی نے وفاق حکومت پر چڑھائی کر دی میڈیا سے گفتگو میں کہا فواز شہدری کہتے ہیں گیارہ سو ارب روپے وفاق حکومت نے کراچی کے لیے دیئے یہ درست نہیں پی ٹی آئی کے زیادہ تر اعلانات صرف پاکزات میں ہوتے ہیں وزیراعظم امران خان نے وزیراعظم خانہ کو سینٹر بنانے کی منظوری دے دی وزیراعظم امران خانہ کے قومی اسیملی کے جلاس سے خطاب کے دوران اسلامباد میں تاجروں کا ٹیکسس کے نفاس کے خلاف احتجاج تاجروں کی بڑی تعداد ایف بی آر ہیڈ آفیس کے باہر جمع گیٹ کا گھیراہ و شدید نارے بازی کرونا وائرس کے پاکستان بھر میں وار جاری کرونا وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید باون زندگیاں نگل گیا مجموعی امواز ستائیس ہزار چھے سو نوے ہو گئیں کرونا کے ایک ہزار پاس سو ساٹھ نائے کیسس ریپورٹ ریپورٹس مضبط آنے کی شرعہ تین اشاریہ ایک نو فیصد رہی ملک بھر میں کرونا کے تین ہزار نو سو آتالیس مریضوں کی حالت تشویش ناک نور مقدم قتل کیس کے شریک ملزمان زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کی درخواست زمارت مسترد اسلامباد ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو چھے ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم پولیس کو شواہد جل ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا اسلامباد ہائی کورٹ کا سیکیٹری ویلفیر فنڈ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا حکم لیپوٹیشن پر آئے سیکیٹری سیت انتخاب عالم کی تائناتی غیر قانونی قرار عدالت آلیہ کے جسٹس بابر ستار نے فریکین کے دلائل کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا کہا تائناتی سروس روز کی خلاف ورزی ہے ڈالر روزانہ نئے ریکارڈ بنانے لگا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی مزید تیندس پیسے کی اڑان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح کے ایک سو ستہ روپے تیس پیسے پر پہنچ گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر بیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو باہتر روپے کا ہو گیا گوادر میں دہشتگردی بانی پاکستان قائد احسام محمد علی جنہ کے مجسمے کی بے حرمتی مجسمے کو دستی بم حملے سے اڑا دیا کیا سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراس بکٹی نے ٹویٹر پیغام میں واقعے کی تصدیق کر دی کہا مجسمے پر حملہ دراصل نظریہ پاکستان پر حملہ ہے حکام سے واقعے میں ملاوث افراد کے خلاف سکت کاروائی کی اپیل کر دی پی سی بی کے بورٹ آف گورنڈرز کا اجلاس چیف اگزیکٹیف کی حیثیت سے وسیم خان کا استفاہ متفقہ طور پر منظور وسیم خان نے پی سی بی میں بہترین قیادت کا مزاہرہ کیا چیئرمن رمیز راجہ کا خراج تحسین وسیم خان بولے پاکستان قرکٹ کی ترقی کے لیے بہت قربانیاں دی دورہ پاکستان سے انکار پر انگلیش کرکٹ بورٹ چیپ میں مافی مانگ لی اگلے سال دورے کے لیے پاکستان جائیں گے انگلیش کرکٹ بورٹ کا اعلان کہا اگلے سال انگلین ٹیم پاکستان میں تین ٹیس پانچ ونڈے کھیلنے جائے گی وفاقی وزیر تلات فواد چوہدری کہتے ہیں انگلیش کرکٹ بورٹ کی مافی ہمارے لیے بیانی کی فتح ہے کومیڈی ٹوینڈی کپ میں پچاس فیصد تماشائیوں کو سٹیڈیم آنے کی اجازت ان سی او سی کی اجازت سے تماشائیوں کی تعداد پچیس فیصد بڑھا دی گئی اٹھارہ سال سے زائد عمر افراد کے لیے سٹیڈیم داخلے پر ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ لازمی قرار اٹھارہ سال سے کم عمر افراد کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت نہیں فیصلے کا اطلاق فیلحال صرف راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کے لیے ہوگا اور نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں سن نے بروچستان کو جیت کے لیے ایک سو چھتر رنس کا حدف دے دیا سن نے مقررہ بیس اوورس میں چار ویکٹو کے نقصان پر ایک سو پچھتر رنس بنائی شرجیل خان چونتیز شان مسود اکتیز سعود شاکیل بتیز سرفراز احمد نے اکتالس رنس بنائی نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقا فر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج ptv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاگرام پہ ptv.pk سبسکرائب پیچھے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیوزن نیٹ ورک